میں نے اپنے آپ کو خود کو سب کے سامنے پیش کرنے کیلئے اور تمام میں کون ہوں کیا ہوں مجھ میں کیا قدرت تھے یہ ثابت کرنے کے لئے میں نے اپنے اندر سے جیسا مار کے پیٹ سے ایک بچہ آتا ہے یہ بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہی نور سے کہہ رہے ہیں رائے رحم اللہ کہ اندر سے کون محمد رسول اللہ وہ ظہور کیا اللہ کا رہے ہیں ایک نور سے اور ایک نور باہر آیا اسی طرح فَاللَّهُ تَبْرُكُ تَعْلَى اگر آپ کے نور سے ہمارے تمام کے عروع یہ روحانیت نورانیت کو نہ پیدا کرتا تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے زندہ چلتا پھرتا نہیں رہتی ایک نور کے بغیر روح کے بغیر انسان مردان کسی لئے روح بیر طرح بھی ماں کا کلام پڑھ رہا تھا ماں کا احسان کیسا ہے بتا رہا تھا کہ ماں کے بدولت جو بھی دنیا میں پیغمبر ماں کے بغیر پیدا ہوا صرف آدمان السلام اور ماں ہوا کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بغیر ماں سے پیدا ہوا ماں کے بدولت لیکن اس ماں کو اس ماں کو کس نے کس کے نور سے پیدا ہو کس کے نور سے پیدا ہو کس کے نور سے پیدا ہو یہ ماں کا دور کر کرد نہیں چکا سکتے وہ تیری باس کی باتیں اوقات نہیں جو سارے کائنات کے آروہ جو زندہ رہنے والے ہمیشہ حیات رہنے والے جس کے نور سے جس کے نور سے پیدا ہوا وہ کیسا ماں ہوگا وہ پاک ماں وہ کلم آتا ہی ہے وہ ماں سکتر ہزاروں ماں سے بڑھ کریں کیونکہ وہ نہیں ہوگا تو ماں نہیں ہوگا کوئی ماں پیدا ہی نہیں ہوتا آدم ہی نہیں آتا نہ ہوا آتا تو ہم لوگ کہاں سے آدم ہیں اس لئے آدم کو ان کی روح کو کس کے نور سے بنا کروں اس لئے اس طرح بڑے کائنات کے صدقے تو پہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیونکہ ان کے نور سے اس طرح ماں کا احسان نہیں گھلا سکتے تو سب سے بڑا احسان کس کا ماننا چاہیے کسی لئے آپ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ضروریہ مناسب سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پر یہ مہربانی کیا کہ ہم سب کو یعنی بزرگان دین کے اور جو اس چاریسوہ کے بھگرام میں جن کے روح کے درجات کو بلند کرنے کے لئے روح کے تمام وقامات کو اللہ رلہ رسول کے بارنا میش کر کے ان کے جنہیں روح کی بلندی ان کے صحابہ اولیاء اکرام بزرگان دین کے روح کے ساتھ جو ہے جو ہے جمعہ میں داخل کیا جائے اس لئے چاریسوہ اور اس عرصہ اس کے بعد جو ہے سال کا بھگرام کی جا جو ہے کیوں منائے جاتا ہے ان کی روح کے جو ہے جدہ کی کے اندر کیسا کیسا گودھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو پالنے کے بچے کو پالنے کے کتنے کیا 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 کیے ان تمام کو جو ہے اپنی حیات میں پاک نہ کر سکے تو اس لئے جو ہے ان کے بیٹے ان کے آل اولاد یہ چاریسوہ کیوں مناتے ہیں تاکہ ان کے روح کے بھلائی کے لائے تو اس لئے یہ ان کے روح اور تمام روحانیت تمام روحانیت کو فائدہ پہنچانے کے تمام قیسان سواہ پہنچانے کے اس ملاد میں اللہ تعالی نے ہمیں جمع کیا یہ سب سے بڑا اور اپنے اور اپنے حبیق کے حمد و صنا اور قصد و تو بہت ہی ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے حصور کی عزت قرآن میں حتم ہے میرے عبیق اور میری عزت تو کی عزت اس لئے جو ہے اللہ تعالی کے بارگاہ میں سب سے پہلے ہی جماعت میں بلانے کا اس سرسوہ میں بلانے کا چاریس میں بلانے کا یہ نہ اکھڑوا دے کا ہے یہ اللہ تعالی جسے بلاتے اللہ تعالی جسے ہدایت دیتا ہے ہے تو محلہ میں بہت اور بھر میں بہت ہے آس پار بھی بہت ہم رہے لیکن اللہ تعالی جسے ہدایت دیتا ہے وہی اس ملات کے اندر آ کر آپ نے لیے بھی آپ نے محلے کے لیے بھی آپ نے خاندار کے لیے بھی تمام لوگوں کے لیے جنمی کے اوپر ہے اور جنمی کے اندر ہے جو قبر میں آرام کر رہے سب کے بھر میں اس طرح سب کے سواب کے لیے اندر آدم نبی کا پرگرام یہ جلسہ جلسہ اندر آدم نبی اور یہ اکرام کے جو ہے اس طرح سواب کے لیے کہ اللہ تعالی جسے چاہے اسی کو بلاتے اور اس کی جو ہے تمام بلائے مسیرتی تمام تکریفیں دور کرنے کے لیے اللہ بلاتے لہتا رہا ہے کہ ہم لوگوں جو ہیں اگر آپ کا عریف ہمارے بھلائی کے لئے اس محلے کے بھلائی کے لئے اس گھر کے بھلائی کے لئے اور جو دنیا سے دنیا سے پردہ کر گیا ہے ان کے بھلائی کے لئے اللہ تعالیٰ یہ کام میں جو شریک ہوگا اللہ کے ساتھ جنا divertی اللہ نونتے ہیں ایسے لوگیں میرا ساتھ کہ تمام لوگوں کے بھلائی کے لئے اللہ جو یہ مراز المبی کا بوم عجل سے کر رہا ہے اس میں ساتھ دینے والا پھر کون ہوگا اللہ کا ساتھ دینے والا ہوگا تو اسی لئے کچھ ٹائم کے لئے اللہ کا ساتھ ہی بن جائے ہمیشہ نہیں بن پاتے اور یہاں اکرام اللہ کا دوست ہے تو کم سے ملاد کے ساتھ کے بھی حضور کے ساتھ کے حضور کی ملاد اور گھر کے اندر جو عورت جو بردہ کی یہ ان کے طرف سے یہ اللہ کے طرف سے ان کے بلائی کے لئے ہم لوگوں کو بڑھائے گئے اور ہم لوگ اللہ اللہ کے رسول ذکر فکر قرآن کلاوت کے تمام قرآنات کرے ان کے روح کو بخش کر ان کے روح کو مرتبہ دلانے کے لئے تیسی لئے سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں اس بات کا ہم لوگ شکر ادا کرے کہ اللہ ہمیں کھن لیا اللہ ابھی تک کا ہمیں حیات تک اس وقت تک یہ اللہ کی سب سے بڑی مہرمانی ہمارا دم گینتی کا دم ہے ہمارا دم کب اللہ تعالی اس کو بند کرے گا اور اللہ کے ہاتھ میں تو یہ احسان سب سے بڑے احسان ہے اس لئے اللہ کے بارگاہ میں ہم سب مل کر شکر ادا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر دیں یعنی شکر الحمد للہ رب العالمین شکر الحمد للہ رب العالمین شکر الحمد للہ رب العالمین بعد جو ہے حمد اور ناعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزیز کا اصل مقصد ملاد نبی کا اصل مقصد جو ہے ضرور شریف کا محفر کو ملاد بڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے اپنے موں سے ظہور کیا اس نور پر اللہ نے ضرور بھیجا اور تمام اس نور سے جیتے مخلوقات پر بنایا اس میں سے فرشتے جو اللہ کا معصوم مخلوق ہیں پاک و شفاق مخلوق ہیں اللہ کہتے ہیں قرآن پاک کہتے ہیں ان اللہ ملائکتہ میں اور میرے ملائک میرے فرشتے میرے حبیب پر ضرور بھیجتا ہوں کہ عمل کس کا ہے پھر اللہ خود کرتا ہے اللہ جو عمل کرتا ہے دوسرے کو جو کراتا ہے وہ عمل نہ قبول ہونے سے کوئی بات ہے ہم لوگ جو کرتے ہیں اللہ قبول کر رہے تھا وہ لیکن اللہ خود کرتا ہے اللہ بولتا ہے یہ عمل ایسا ہے یہ ضرور ایسا ہے میرے حبیب کی عزت و توقیر میں میں خود عزت کرانا سکھایا میں امام ہوں میں حبیب کو عزت کر کیوں کیے کیوں کرا رہا ہوں تاکہ تمہارا حضائیں تم ایک بار ضرور بھیجوگے اس مجلس کے ادھر ایک بار تمہارا درود ختم ہونے سے پہلے تمہارے محلہ نہیں تمہارا نہیں ساری ہیڈیا کے اندر مہد احمد کا فریشتہ ہو کر دوں گا اور تمہیں کیا بدلہ دیا جائے گا اس کا ہر عمل کا بدلہ سب کو معلوم ہے کہاں دیا جائے گا سب ہوتے قبر میں جھوڑ بھولتے ہیں معلوم نہیں ہوگا قبر میں کسی عمل کا تمہیں بدلہ نہیں ملے گا کب ملے گا وہی لوگ بتاتے ہیں وہی لوگ سے پوچھو یعنی کام مہدار مہشر میں جب عمل نمہ تولا جائے گا بڑا بڑا گئے مزال لگیں گے اور کتنا کیا کیا ہے اس کا وزن ہوگا اتنی رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ بینسہ بھی نہیں کرے گا اس ہر عمل کا بدلہ کب دیا جائے گا قیامت کا بھائی کسی میں معلوم ہے گا نہیں کب دیا جائے گا سوچے کتنا عمل کرنا لیکن یہ جو عمل ہے یہ جو مجلس کر رہا ہے اس نے ایک بار دورت بھیجوگی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا بن مار ہے یایو اللہ جناب انو صدو علیہ وسلم میں اور میرے پریشتے دورت تو بھیجتا ہوں لیکن تم لوگ دورت بھیجوگے میں تو اپنے حبیب کے بلند کرنے کیلئے کر رہا لیکن تم لوگ بھیجوگے تمہارا بلندی ہوگا وہ بھی کتنی بڑی بلندی ہوگا ایک بار دورت بھیجوگے کتنی بلندی ہوگا بلو زندگی میں دورت پڑھنا چھوڑے گا سب چھوڑے گا ایک بار دورت بھیجوگے سنگ سنگ مہنت پسینا چھوڑنے سے پہلے جبان نایم دورت ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دس ایسے نیکی ویڑتوں کا تمہارے خاتھ میں جو فریشتے نہیں بھیج سکتے بلو کتنے دس بلندوں گینتی دس کیا گی نہیں ہے اللہ گینتی کے بہا رہے اللہ گینتی کہتے ہیں بھی یہ حساب جیتا ہے دس کیوں بلا دنیا کا دس کونہ ہے اوپر نیچے چار دیکھا ہے نا چاروں کونہ لے کیسے کسی لئے اللہ کہتے ہیں تو ایک قدم آ میں دس قدم آتا ہوں اب یہ سمجھ نہیں پھائے ایک قدم کیا وہ سمجھنا پڑے گا ایک قدم وہ میں بات میں سمجھا تو پہلے یہ دوروت کا بدلہ کیا دس کیسے نیکھی لکھ دے گا جو تم دنیا میں کمانے سکتے ہیں مدرشہ میں پڑھ کے لیٹھ کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے نماز پڑھ کے روزہ کر کے دوسرے اللہ تو اس ٹنگ دیا جائے گا لیکن اس کا دس ایسا رہی ہے جو تم دنیا میں عمل کر کے کمانے سکتے ہیں یہ اللہ کا مرضی ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تم یہ گلتا ہے اللہ میرے بات غدا پہ رہاں بتے ہیں اب یہ پڑا لکھا نہیں کچھ بھی نہیں لیکن دس ایسی نیکی لکھ دے گا جو فریشتے نہیں لکھ سکتے اللہ جانے ایسا پاورفل مقام ہے اور دس گناہ جو گناہ فریشتے نہیں لکھ سکتے خون فریشتہ جو گناہ لکھتا ہے ہم نے جو کرتے کاندھے دو فریشتے ایک نیکی لکھتے بدھی لکھتا گناہ لکھتا ہے وہ وہ نہیں جانتا جو نیکی دل کا ماملہ اللہ جانے دل اور نیت کو اللہ دیکھتا ہے ایسا کچھ نے کیا جو ہے اللہ اپنے درود کے بدل میں لکھ دے گا جو کوئی جانتا بھی نہیں اتنا پاورفل اتنا مونی مقام اور دس درجہ دس دگری ایسا دے گا اللہ دے گا بلندی جو دنیا میں کوئی مدرشہ انیورسٹی کالیج اور کدھر بھی وہ دگری حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ دے سکتے دس ایسا مرتبہ اچھا کر دے گا تمہارا دنیا والے یعنی پرستے کے سامنے کس کے سامنے چرچہ کریں گے مدرش کا چرچہ کس کے سامنے کریں گے گئی بھی مغلق کے سامنے بھی اور اللہ کے رسول کے سامنے تمام پیغمبر تب ہم جو پردہ کر گئے ہمارے اکابن نمبر اگر ہمارے بجیرگانے دین ان کے سامنے کیا ہمارا چرچہ کریں گے اور ان کو بولیں گے اللہ کے رسول کو قرآن پاک کیا اللہ تعالیٰ فرمائے اس قائم کے لئے وہاں جو ہے مجلس پر ہے پھلانا پھلانا آپ وہاں جو ہے آپ کے آمد ہو جائے روحانی طور پر رورانی طور پر اور وہ جو دعا کریں وہ جو مجلس کریں اس مجلس کو جب دعا مانگے تو آپ آمین کہنے تو میں کبھول کروں اس سے بڑی ہمارے اوپر اگر اکبر نظر کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجلس کیا بن جا گیا تو اس مجلس میں نہیں آنا اور آنے میں کیا جبنے سے یہ لوگ بلایا ان کے نانی کا پوگرام یا کیا پوگرام وہ مطلب سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ میں دعوت ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیق اور اپنے حمد و سنا کے لئے دعوت دیئے دعوت دے رہا ہے یہ مجلس میں آکے روحانی گزہ حاصل کرو وہ تو جسمانی گزہ کھائے اور جسمانی ماں باک تو ہم جو ہے ان کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے جب روحانی ماں کھون ہوں تا چکائیں گے روحانی ماں کھون ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ ہمارے دے آسان کر دیا جرود ایک بر بھیجوگے اس روحانی ماں کا نورانی ماں کا جو کل ماں پہی ہے جو پاک ماں ہے آدم کے جسم کو پھر اس کو نہیں بنایا لیکن آدم کے روح کو آدم کے جو ہے اندر کا جو آدم ہے یعنی دو آدم ہے ایک جسم میں ایک جان ہے بولو جسم اور جان میں کتہ پرکے ہیں مومین اور مسلمان کتہ پرکے ہیں جان کو کلمہ پڑھاتے ہیں مومین ہیں جان سے اللہ سے محمد اللہ صلی اللہ سے دے رہے ہیں شٹالٹ ہوتے ہیں کھونے کیسا شٹالٹ اوپر چھوڑا ہوا ہے اور ہزار اپنچا لے ایک دوسرے بات کریں گے تم نے کیسا اللہ سے جڑے گئے ایسا جڑنے والے کو آدمی اللہ کہتے ہیں تو سربر کائنات حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کے جو ہے قدم کا بوشہ لیت پیرانے کیسے بوشہ لیں گے خیال ابھی یہاں بیٹے بیٹے ہم امریکہ جا سکتے ہیں ایک سکنٹ میں جا کے آسکتے ہیں خیال کرو آجا کے آجا آتے کی نہیں آسکتے ہیں یہی بیٹے بیٹے تو خیال تصور یہ کریں مدینہ نہیں گمدہ خزرہ نہیں ان کی مزار نہیں وہ نہیں چھویں گے ان کی چادر نہیں چھویں گے خیال کیا کرنا ہے ان کی قبر کے اندر رکھنے گے قبر انبار کے اندر اتر کر ان کی قدم کا بوشہ لیں گے عجت کرنا جب پورا کرنا جیسا نمان میں سجدہ ہے دروش بجنا تو عزت کیا ہونا چاہے ماں کا قدم کا بوشہ ماں کی سب سے بڑی عزت ہے لوگ اس تو غلط کم علم کے بجے سے بولتے نہیں نیم حاکم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان ایمان تو اتنا نیس کر دیا بڑوں کی عدد کرنے احترام کرنے کو بولتا ہے شریک اس کو معلوم نہیں شریک کس کو بولتے وہ خود دنڈات شریک میں ہے شریک جو ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اب ماں کا قدم چھوڑنے میں اس میں کیا شریک کر دیا اللہ بھول کے چھوڑے اللہ کا بارہ کیا 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 میں نیت کرتا اللہ وہاں لوگوں نے سجدہ کیا کیا ایسا تو نہیں کیا عدد میں احترام کی عزت کی عزت میں سب سے بڑا مقام ہوئے کیسے نہیں اللہ کے رسول کے اللہ نیت اور دل کو دیکھتا تمہارا نیت کیا ہے خالی دورت بیزن تو نیت چاہنا چاہیے اس کے حکمت کی عزت کی عزت کی عدد میں سب سے بڑا مقام کیا ہے آؤ ہم سب بلکل اللہ کے رسول کے بارے ہم کی قدم کو موشہ لیتے ہیں درشلی کا نظرانہ پیش پڑی اللہ ہم سلیانا سیدینا مولانا محمد وعلا آلی سیدینا مولانا محمد